مطلب یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی یہ تو ایک ہی آپ نے حدیث سنینا کہ ابھی دس محرم کو قائم ہوگی ٹھیک ہے نا اب مسئلہ کیا ہے دیکھئے اگر پورے عالم اسلام کا ایک خلیفہ ہو پورے عالم اسلام تو اب اگر چاند نظر آ جائے تو وہ خلیفہ پورے دنیا میں عید کر سکتا ہے پورے دنیا میں روز ایک حکم دے سکتا بشر سے کہ پورا ایک قاضی ہو پوری دنیا کا جیسے ہمارے پاکستان کا ایک قاضی اس نے چاند دیکھا تو پورے پاکستان میں اعلان ہو جائے گا کہ روزہ رکھا جائے اور اگر عالم اسلام کا ایک امیر المومنی تو ایسی صورت میں وہ پوری دنیا کا روزے رکھنے کا حکم دے گا اور پوری دنیا کا جو ہے عید کا بھی حکم دے سکتا اب رہا یہ کہ قیامت آئے گی وہ تو آنی ہے چاہے تاریخ کوئی بھی وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ وہ تو قیامت آنی ہے تب وہ اگر انتیس کو آ جائے نو کو بھی آ جائے دس کو بھی آ جائے تو تاریخ کچھ بھی ہو یہ تیہ ہے کہ قیامت آنی ہے اور یہ بنیادی ایمان ہے تاریخ بنیادی ایمان نہیں قیامت کا آنا بنیادی ایمان ہے کہ قیامت برپا ہوگی دنیا میں تاریخ کوئی بھی ہو تاریخ کوئی بھی ہو